بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائیف ٹیلی نیوز میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج ستائیس شابان آٹھ مارچ دوہزار چوبیس ہے دن کا آگاز بہت سی دعاوں کے ساتھ پرورتی کار ہم سب کو اپنی رحمتوں برکتوں کے سائے میں رکھے جو بیمار ہیں پریشان ہیں ان کے لیے قیبی مدد پھیجے آمین اب بات کرتے ہیں آج کی کچھ آم قبروں کی پلیز نیوز کو پورا دیکھئے گا دوسروں سے شیئر بھی کیجئے گا نیوز اگر آپ کے لیے کارامہ دعا کرے تو اسے لائک ضرور کر دیا کرے جو لوگ بھی چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل بٹن لازمی پریس کر دیں تاکہ نیوز کی تمام لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ تک پر وقت پہنچ سکیں رمضان اور مبارک کے آگاز سے پہلے ہی مملکت کے مختلف شہروں میں بلدیا اور وزارت تجارت کی ٹیمیں مارکٹوں میں اشیاء خردنوش کی قیمتوں کا جائزہ لے رہی ہیں بلدیا اور وزارت تجارت کی جانب سے تفصیلات شیئر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جازان ریجن میں بلدیا کے متعلقہ شعبے کے جانب سے اشیاء خردنوش کا مارکٹوں میں جائزہ لیا گیا تاکہ اس عمر کو یقینی بنایا جا سکے کہ مارکٹوں میں مقررہ قیمتوں سے زیادہ قیمتیں وصول نہیں کی جا رہی ریجنل بلدیا کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان کے حوالے سے مارکٹوں میں قیمتوں کی نگرانی کا عمل تیزی سے جاری ہے گرام فروشی کے صدباب کے لیے متعلقہ ٹیمیں فوری کاروائی کرتی دکھائی دے رہی ہیں اس کے علاوہ جدہ بلدیا کی جانب سے بھی مشترکہ ٹیموں نے قیمتوں کی نگرانی کے حوالے سے کمیشنری کے مختلف علاقوں میں قائم سوپر سٹورز اور مارکٹوں کے چھ ہزار تفتیشی دورے کیے ہیں واضح رہے کہ مملکت کے تمام ریجنز میں بلدیا اور وزارت تجارت کی مشترکہ ٹیمیں مارکٹوں میں قیمتوں کی نگرانی کے لیے تفتیشی دوروں کا خصوصی انتظام کرتی ہیں ماہ رمضان کے حوالے سے تفتیشی کاروائیوں میں اضافہ کیا جاتا ہے تاکہ گرام فروشی کا صدباب کیا جا سکے آفاق کمیٹی برائے فلکیاتی علوم کے سربراہ کا کہنا ہے کہ فلکی حساب سے یکم رمضان پیر کے دن ہوگا ان کا کہنا ہے کہ اتوار کو 29 شابان ہے اس طرح 10 مارچ کو مقامی وقت کے مطابق تپہر 12 بجے رمضان کے حلال کی پیدائش ہوگی ان کا مزید کہنا تھا کہ مکہ مکرمہ کے وقت کے مطابق اتوار کو 6 بچ کر 27 منٹ پر سورج گروب ہوگا جبکہ رمضان کا چاند 13 منٹ تک افق پر دیکھا جا سکے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ اس اتوار سے اتوار کے روز رمضان کے کریسنٹ کا مشاہدہ ممکن ہے اس لئے 29 شابان کو چاند کے لیے تمام تر مشاہدے کیا جا سکتے ہیں انہوں نے واضح کرتے ہوئے کہا کہ یہ محض فلکی حساب سے تفصیلات دی جاری ہیں تہم رمضان کے حلال کا ثبوت سپریم کورٹ میں گواہی کے اندراج کرانے سے ہی ممکن ہوگا سعودی عرب میں یکم رمضان سے یقاف سسٹم کو بند کرنے والے قانون کا خاتمہ کیا جا رہا ہے اس نئے قانون سے ان تمام کفیلوں اور کمپنیوں کو گیر ملکیوں کو فائدہ ہوگا جن کے مین سسٹم وزارت داکھلا یا وزارت عمل کی طرف سے بلوک کیے گئے تھے تفصیلات کے مطابق یکم رمضان سے کسی سعودی کفیل یا گیر ملکی کارکن کا سسٹم بلوک نہیں کیا جائے گا وزارت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کارکنوں اور آجروں کے سسٹم اس سے پہلے کسی پیپر ورک یا خلاف ورزی کی وجہ سے آلہ حکومت اداروں کی طرف سے بلوک کر دیا جاتے تھے لیکن یقم رمضان سے نئے قانون کے تحت اس عمل کو ختم کر دیا جائے گا اس سے پہلے اگر کمپنی یا کفیل پر کوئی جرمانہ آئیت کیا جاتا تھا کسی خلاف ورزی کی صورت میں اس کے مین سسٹم کو بلوک کر دیا جاتا تھا اس صورت میں گیر ملکی کارکن کی اقامیں نقل کفالے سجل تجاری اور ایگزٹ ری انٹری جیسی سرویسز متاثر ہوتی تھی یقم رمضان سے اس پرانے قانون کے خاتمے کے بعد کسی بھی کارکن کفیل آجر کمپنی کا جوازات سے منسلک شدہ سسٹم بند نہیں کیا جائے گا گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران اور اس اعلان کے بعد ایک لاکھ سے زائد کفیلوں اور کارکنوں کے سسٹم کو بحال کیا جا چکا ہے اس نئے قانون پر مزید کام بھی کیا جا رہا ہے وزارت کا مزید کہنا ہے کہ یقم رمضان سے گیر ملکی کارکنوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر ان کے کمپنی کفیلوں پر جوازات یا وزارت افرادی قوت کی وجہ سے جرمانے آئیت کیے گئے ہیں تو اس کے باوجود ان کے سسٹم بند نہیں کیے جائیں گے کارکنوں کے نقل کفالے اقامے کی تجدید ایکزٹ ری انٹری کی سہولت برقرار رہے گی لہٰذا وہ تمام گیر ملکی کارکن جن کے کمپنی کفیلوں کے سسٹم بلوک ہوئے تھے اور اس وجہ سے وہ مشکلات کا شکار تھے اب وہ ان سے رابطہ کر کے اپنی مطلوبہ سرویسز حاصل کر سکتے ہیں ڈپٹی گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ سعود بن مشل بن عبدالعزیز نے جدہ کے شمالی علاقے میں خواتین کے لیے ایک سپیشلسٹ اسپتال کا افتتاہ کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق اسپتال کے افتتاہ کے موقع پر وزیر سہت فہد بن عبدالرحمن بھی موجود تھے اسپتال منصوبے کی تعمیر پر چار سو سولہ ملین ریال کی لاغت آئی ہے شمالی جدہ کے علاقے میں تعمیر کیا جانے والا خواتین اور بچوں کا سپیشلسٹ اسپتال ایٹی سکس تاؤزن ٹو سیونٹی ون مربع میٹر رگبے پر مقیت ہے جس میں چار سو بستروں کی گنجائش ہے مکہ گورنر ایٹ میں وزیر سہت اور وزارت کے دیگر آنہ حجداروں نے ڈپٹی گورنر مکہ کو اسپتال کے بارے میں تفصیلی بریفنگ بھی دی ڈپٹی گورنر کو اسپتال کے مختلف شعبوں کے حوالے سے بتایا گیا جن میں قبل از وقت پیدا ہونے والے بچوں کے لیے خصوصی نگے داشت کا یونٹ بچوں کے امراض کے گردوں کا شعبہ بانجپن نظام تنفس کے امراض بچوں کے دل کے امراض اسے طرح میدہ اور پیڈیٹرک انڈوکرائن کے حوالے سے بھی خصوصی یونٹ قائم کیا گیا ہے افتتاحی تقریب کے اختتام پر ڈپٹی گورنر نے اسپتال میں مہیا کی جانے والی سہولتوں اور علاج کے لیے جدید ترین ٹکنالوجی کی فراہمی کو بہت سراہا اور تعریف کی شہزادہ سعود بن مشل نے امید ظاہر کی ہے کہ نئے اسپتال کے قیام سے علاقے اور اطلاف کے لوگوں کو بھی طبی میدان میں بہتر سہولیات مہیا کی جا سکیں گی سوٹی رب کی وزارت تجارت نے اعلان کی احق کے 1st April 2024 یعنی اگلے ماہ سے بہت سی سنتی مصنوعات اور مواد کو درامت اور برامت کرنے کے لیے کسٹم ڈیوٹی ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس فیصلے سے ان تمام سنتوں اور تاجروں کو فائدہ ہوگا جن کے پاس وزارت کی طرف سے ایکیوریٹ سنتی لائسنس موجود ہیں وزارت کا مزید کہنا ہے کہ جن مصنوعات اور مٹیریل سے کسٹم ڈیوٹی ختم کی جاری ہے ان میں ٹاپ آف دی لسٹ خام تیل، آدھا تیار شدہ مواد مکمل تیار شدہ مواد پیکجنگ مٹیریل، مشینری، آلات اور سپیر پارٹس شامل ہیں وہ تمام چیزیں جو سنتی پیداوار کے لیے بغیر کسی پابندی کے درخار ہیں ان پر کسٹم ڈیوٹی ختم کرنے سے نہ صرف سنتکاروں کو فائدہ ہوگا بلکہ بہت سی چیزوں کے لیے مہنگائی کی شرح میں بھی کمی واقعہ ہوگی وزارت سنت نے اداروں کے مالکان سے مطالبہ کیا ہے کہ جن کے پاس کسٹم ڈیوٹی ختم کروانے کا مکمل جواز ہے وہ وزارت کے آفیشل پلیٹ فارم کے ذریعے درخواست دیں سنتکار پلیٹ فارم میں داخل ہونے کے بعد مسنوعات کے لیے سنتی صلاحیتوں کی فہرست میں کسٹم آئٹم شامل کریں کی درخواست کی خدمت کا انتخاب کریں اور کسٹم ڈیوٹی سے چھوٹ حاصل کرنے کے لیے معقول جواز بھی پیش کریں جو تجارتی ادارے اور سنتکار اس اسکیم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں وہ چودہ مارچ سے درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں درخواست جمع کرانے والوں کو مال کی فہرست اس کی فروخت کی عوصت قیمت پروڈکٹ کا نام درامدی اور مقامی فروخت کی قیمت انپوٹ اور ختمی مسنوعات کے لیے کسٹم کی شک مسنوعات کی تصاویر اصل پیداوار اور سب سے اہم سپلائرز اور سارفین کی تفصیلات درج کرنا ہوں گی وزارت کا مزید کہنا ہے کہ کسٹم ڈیوٹی سے استثناء دینے سے مملکت کے سنتی شعبے مینی فیکچرنگ کی صلاحیتوں کو بڑھانے سنتکاروں کی حوصلہ افزائی اور وزن 2030 کے احتاف مکمل کرنے میں مدد ملے گی سعودی میکمین ٹرافک کا کہنا ہے کہ دورانے ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال قانونی خلاف فرضی ہے جس پر بھاری جرمانہ مقرر کیا گیا ہے میکمین ٹرافک کے جانب سے وقتن فا وقتن آگاہی مہم شروع کی جاتی ہے جس کا مقصد لوگوں کو قانون پر عمل کرنے کی تلقین کرنا ہے میکمین ٹرافک نے مزید تفصیلات شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کا استعمال کرنے پر 500 سے 900 ریال تک کا جرمانہ مقرر ہے لہٰذا گاڑی چلاتے وقت ڈرائیور کی بھرپور توجہ ڈرائیونگ پر ہونی چاہیے ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کا استعمال لاپروہی کے زمرے میں آتا ہے جس سے گاڑی کے مالک اور سڑک پر لوگوں کو اور دیگر دوسری گاڑیوں کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں مملکت کے تمام شہروں میں اہم شہرہوں پر خودکار سسٹم نصب ہیں جو ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون استعمال کرنے کی خلاف ورزی بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں خودکار سسٹم کے ذریعے کیے جانے والے چالان کی اطلاع گاڑی کے مالک کے موبائل فون پر سینڈ کر دی جاتی ہے گورنر مدینہ منورہ شہزادہ سلمان بن سلطان نے نئے تاریخی اور تفریحی منصوبے جس کا نام بدر کا راستہ ہے اس کا افتتاہ کیا ہے افتتاہی تقریب کے موقع پر وزیر حج عمرہ ڈاکٹر توفیق الربیہ اور ڈیولیپمنٹ ایتھارٹی کے سربراہ انجینئر فہد البلہشی بھی موجود تھے بدر کا راستہ منصوبہ واکنگ ٹریک اور اونٹوں پر زائرین کو بدر کے تاریخی مقامات تک لے جائے گا بدر کا راستہ منصوبہ ہائیکنگ اور مہمجوئی کے شوقین افراد کے لیے انتہائی مناسب اور پر امن ماحول میں فرہم کیا جائے گا جس میں قدرتی حسن سے لطف اندوز ہونے کا بھی موقع ملے گا گورنر مدینہ منورہ شہزادہ سلمان بن سلطان کو منصوبے کے بارے میں بریفنگ دی گئی اور بتایا گیا کہ بدر کے راستے میں چالیس سے زیادہ تاریخی مقامات ہیں جن کا تعلق غزوہ بدر سے ہے بدر کا راستہ 175 کلومیٹر پر مشتمل ہوگا جس میں 25 دہی علاقے بھی آئیں گے اونٹوں پر سیرو تفریح کرنے والوں کے لیے چار دنوں کا پروگرام رکھا گیا ہے پہلے دن انہیں وادیہ ملل میں رات گزارنی ہوگی دوسرے دن روحہ کوئنگ کے پاس تیسرے دن خنیف الخوازمی جبکہ چوتھے دن وادیہ زفران میں رات گزارنی ہوگی بدر کے راستے پہلے سفر میں سعودی عرب امریکہ برطانیہ کینیڈا جرمنی ملائشیا انڈونیشیا مصر اور لبلان سے تعلق رکھنے والے 25 افراد نے شرکت کی جدہ میں 3D ٹکنالوجی کے ذریعے دنیا کی پہلی مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی ہے 3D ٹکنالوجی کے ذریعے تعمیر ہونے والی مسجد معروف کاروباری خاتون وجنات عبدالواہد نے اپنے مرہوم شہر کے نام کی ہے ان سے منصوب کی گئی ہے 3D مسجد جدہ کے شمالی علاقے الجہرہ ہاؤسنگ پروجیکٹ میں تعمیر کی گئی ہے یہ مسجد فرسان ریال سریٹ کمپنی اور چینی کمپنی کے تعاون سے تعمیر کی گئی ہے 3D ٹکنالوجی کے ذریعے بنائی جانے والی مسجد مجموعی طور پر 5,600 رکھپے پر محیط ہے اس کی تعمیر میں 6 ماہ کا وقت لگا اس تعمیر کے موقع پر معروف بزنس لیڈی وچنات الواہد کا کہنا ہے کہ 3D ٹکنالوجی کے ذریعے مملکت میں یہ پہلی تعمیر ہے جسے اپنے شوہر کے نام پر وقف کیا گیا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ جدیر ٹکنالوجی سے استفادہ وقت کی ضرورت ہے 3D ٹکنالوجی کے ذریعے تعمیر کی جانے والی یہ مسجد مملکت میں پہلی تعمیر ہے اس کے ساتھ ہی مملکت میں تعمیرات کے شعبے میں تیزی سے نئی تبدیلیاں رونما ہوتی دکھائی دیں گی وزیر ٹرانسپورٹ اور لوجسٹک انجینئر صالب بن ناصر نے البہا ائرپورٹ پر قائم کیے جانے والے پہلے بجلی سے چلنے والے کار چارجنگ سینٹر کا معاینہ کیا تفصیلات کے مطابق بجلی سے چلنے والے کاروں کا چارجنگ سینٹر البہا کے کنگ سعود ائرپورٹ پر قائم کیا گیا ہے چارجنگ اسٹیشن مطارات گروپ آف کمپنی کے ماں تحت ہے چارجنگ سینٹر کے معاینے کے موقع پر وزیر ٹرانسپورٹ کے ہمراہ گروپ آف کمپنی کے سی ایو بھی موجود تھے اس موقع پہ کمپنی کا موقع بیان کرتے ہوئے سی ایو کا کہنا تھا کہ الیکٹریکل کار چارجنگ سینٹر ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کرے گا الیکٹریکل کاروں سے کاربن فری ماحول مہیا کرنے میں مدد ملے گی ٹرانسپورٹ چرنل اتھارٹی نے کار رینڈل کمپنی میں متعدد ویسٹ کاریں سپانسر کی ہیں واضح رہے کہ متراد گروپ آف کمپنی مملکت کے باعث مقامی اور بین الاقوامی ہواییڈوں کے انتظامات کے ذمہ دار ہیں